سرعام سزائے موت ان مجرموں کو دی جاتی ہے جو ملک سے غداری قتل اور جنسی استحصال جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہو آج کل سرعام سزائے موت کا موضوع پاکستان میں بہت گرم ہے یہ گرمہ گرمی تب شروع ہوئی جب حکومت نے قومی اسمبلی میں بچوں سے زیادتی کے مجرمان کو سرعام سزائے موت دینے کی قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لیا پیپلز پارٹی نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ حکومت کے کچھ وزیر بھی مخالفت میں پیش پیش رہے اس سے پہلے کہ ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لیں آئیں پہلے سرعام سزائے موت کے حوالے سے تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں قدیم یونان میں سات سو سال قبل مسیح سرعام سزائے موت کے حوالے سے قانون بنایا گیا جبکہ روم میں بھی خطرناک مجرموں کو سرعام موت کی سزائیں دی جاتی تھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یورپ، امریکہ، قدیم چین اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی سرعام سزائے موت دی جاتی تھی سرعام سزائے موت ایک اہم اور عوامی اجتماع ہوا کرتا تھا جہاں پر خطردار، قاتلوں اور خطرناک مجرموں کو سزائے موت دی جاتی تھی تاہم سزاؤں کا طریقہ کار مختلف ہوتا تھا اس قسم کی سزا کا مقصد جرم کی روک تھام اور لوگوں کو عبرت دینا تھا تاکہ معاشرے کو جرائم سے پاک کیا جائے اگر ہم جدید دنیا کی بات کریں تو آج بھی سعودی عرب، سودان اور ایران میں سرعام سزائے موت دی جاتی ہے تاہم کچھ ممالک میں اس قانون کو ختم بھی کیا گیا جیسا ہم پاکستان میں شروع ہونے والی بحث پر بات کر رہے ہیں تو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سال 1983 میں سابق صدر زیاؤلہ کا دور تھا جب لاہور میں ایک نوجوان کے قتل میں ملوث مجرم کو سرعام سزائے موت دی گئی تھی جن ممالک میں سزائے موت دی جاتی ہے وہاں پر جرائم کی شرعہ کم رہی ان ممالک میں سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک شامل ہیں اب ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں پاکستان میں بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے روک تھام کے لیے قوانین موجود ہیں مگر پاکستان کے ایوانِ ذریع یعنی قومی اسیمبلی کو بتایا گیا ہے کہ وفاقی دورالحکومت سمیت ملک کے چاروں صوبوں میں گزشتہ پانچ سال کے دوران تقریباً سترہ ہزار بچوں کے ساتھ ایسی زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے اور اب اسی تناظر میں قومی اسیمبلی نے بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ جانے والے مجرمان کو سرعام بھاسی دینے کی ایک قرارداد کو کسرت رائے سے منظور کر لیا ہے ماشرے میں کمسن بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بچے نہ صرف ادم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ ان کے والدین بھی اور رشتے دار بھی سخت تشویش میں مقتلا ہے اب سوال یہ ہے کہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں بیٹھے عوام کے نمائندے عوام کی اس تکلیف کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں اور سوال تو یہ بھی ہے کیا انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں ایک شیطان صفت درندے کے حقوق کے لیے زیادہ پریشان ہیں یا معصوم فرشتوں کو درندوں سے بچانے کے لیے زیادہ فکر مانتے ہیں موسیقی